نمشکار دوستوں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میرے یوٹیوب چینل جانشار بلاغر میں دوستوں ایک مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا جو اپنے بیگن کے کھیت کا وہ اب میری فصل نبے دن کی ہو گئی ہے اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اب اس میں کتنے فل نکلتے ہیں کیا استثیتی ہے اس کھیت کی کچھ دوستوں نے کمنٹ کر کے پوچھا تھا کہ بھائی اب تو ایک مہینے ہو گئے ویڈیو کے اب آپ بتائیے کہ آپ کا بیگن کتنا نکلتا ہے تو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت بھرپور فصل ہے بہت اچھی فصل ہے جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے ہم نے پہلے بتایا تھا یہ وی انار پرجات کا ویگن ہے وی انار کی جو پرجات ہے وہ سب سے زیادہ اتپادن کا دعویٰ کرتی ہے اور اسی دعویٰ کو دیکھنے کے لیے میں نے اپنے کھیت میں یہ بیگن لگایا ہے کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ایک ایکڑ میں چودہ سو کنٹل اتپادن ہوگا لیکن اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا اتپادن ہو رہا ہے تو جو یہ میری فصل ہے تین مہینے کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈیلی پچاس کلو بیگن نکلتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور پچاس کلو میں لگ بھگ دس کلو بیگن تانے نکل جاتے ہیں جس میں کیڑے لگے ہوئے ہیں کیڑے کی دوا بھی ہم ڈالتے ہیں لیکن کوئی دوا اتنی پربھاو سالی نہیں ہوتی ہے کہ کیڑے پوری طریقے سے ختم ہو جائیں مگر بیگن بھی نکلا کرتا ہے کیڑے بھی نکلا کرتے ہیں آپ دیکھئے کتنی اچھی فصل ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہتر ریزلٹ دے گی اگر آپ لوگ وی انارہ کا بیگن لگانا چاہتے ہیں تو جرور لگائیے یہ دیکھئے کتنا سندر کھیت دکھ رہا ہے اور ڈیلی اس میں پچاس کلو بیگن نکل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک بیگن ڈیڑھ سو گرام کا ہوتا ہے سو گرام سے تو اوپر ہی توڑنے کے لائک ہوتے ہیں آپ چھوٹا توڑنا چاہیں تب بھی توڑ سکتے ہیں ہاں ایک سمسیا اس میں یہ آتی ہے نیلگائیں کی سمسیا کیونکہ نیلگائیں کو بیگن بہت پسند ہوتا ہے اور یہ ہم نے جو جالی لگا رکھی ہے اس کو گھیرنے کے لیے وہ اس جالی سے کود کے آ جاتے ہیں تو نیلگائیں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ سام کو وہاں رہیے کھیت میں رہیے وہ سات آٹھ نو بجے تک آتے ہیں آپ کا ان کا مقابلہ ہو جائے اور پھر آپ ان کو بھگا دیجئے جب تک وہ یہ نہیں جان پائیں گے کہ بیگن والا آدمی کھیت میں رہتا ہے تب تک کہ نیلگائیں آنا نہیں چھوڑیں گی آپ کچھ بھی گھیر دیں گے وہ کود کے آ جائیں گی توڑ کے آ جائیں گی آپ دیکھئے کتنے فل لگے ہیں اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ایک پینڈ کم سے کم 25-30 کلو فل دیتا ہے تو اب ہی میرے بیگن کی شروعات ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی فصل ہے اور یہ دیکھئے ہر پینڈ میں بیگن ہی بیگن ہے اور اس بیگن میں میں نے جو دوری رکھی ہے لائن سے لائن کی دوری ہے چار فٹ پودے سے پودے کی دوری ایک میٹر ہے اور یہ دیکھئے ساپ ستھرا کھیت بھی ہے اور آپ پھل دیکھ سکتے ہیں اچھا پھل ہے کوئی اس پرجات میں کوئی بہت بسیش دیکھوال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جو اور پرجات میں جو ضرورت ہوتی ہے وہی ضرورت اس میں بھی ہوتی ہے اور یہ پرجات سوکھے وغیرہ کو بھی جھیل لے جاتی ہے اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اچھا بیگن ہے کتنے اچھے پودے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ابھی جب پودوں کا گروہ تھا اور بڑھے گا تو اتبادن اور بڑھے گا اور یہ دیکھئے کتنے بڑے بڑے پودے ہیں کتنے اچھے پودے ہیں اور اس میں کیڑے لگے بھی کرتے ہیں ختم نہیں ہوتے ہیں پھر بھی پھر بھی اتنا اتبادن ہوتا ہے کہ کسان کا گھاٹا نہیں لگے گا تو اگر آپ بھی بیگن کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو VNR پرجات کا بیگن سب سے اچھا رہے گا اور بھی پرجاتیاں اس سے اچھی اچھی بھی آتی ہیں ہم نے الگ لگا رکھا ہے لیکن ابھی وہ پودے چھوٹے ہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا اتبادن کتنا ہے اب ان کا بھی دیکھیں گے تو بتائیں گے کہ ان کا اتبادن VNR سے زیادہ ہوتا ہے یا VNR سے کم ہوتا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا اور کرسی سے جڑی یا بہرائی سترابستی سے جڑی ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو جرور سسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اگلی ملاقات اگلے ویڈیو میں